نمس کا سواگت ہے آپ سبی کا سنگش نیوز لائیب میں اور چلی آج لے کر چلتے ہیں بیدان سوا 2022 کا جس طرح سے چناؤں ندیک آ رہا ہے اور تاریخوں کا اعلان بھی ہو چکا ہے تو یہاں پہ جس طرح کے سفا کے یہاں الٹا فنساری جیسے بات کرتے ہیں کہ آخر ان کی تیاری کس طرح کی چل رہی ہے اور کیا ہے سب سے پہلے سر اپنا پرچے میں الٹا فنساری سماجواتی پارٹی کا راشتی کار سمیتی کا سدس ہوں سر اس سمیں تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے اور جیسے اچار سنگیتہ لگ گیا ہے تو اس کو لے کر کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں اور کیسے جنت میں سماجواتی پارٹی کا اس بیدان سوا سے دو بار پرتیاشی رہا اور دو بار درباگ رہا کہ میں ہار گیا مگر میں چناؤ ہارتا ہوں جس دن متگڑنا ہوتی ہے اس کے دوسرے دن سے میں اپنے علاقے کے پرتیک بکتی کے ساتھ دکھ سکھ میں سمیلت رہتا ہوں مجھے چناؤ لڑنے کا جو ہی راشتی عدیق جی کا حکم ہو گیا جنتہ تیار ہے جنتہ ایک ایک مت سائیکل پہ کرے گی علتا فنساری کو ایمیلے بنائے گی اور میں آدھرنی اکلیش شادو جی کو اتر پردیش کے مقمنتری بنانے میں اگلی کتار میں کھڑا رہوں گا تاکہ اتر پردیش میں سماجواتی پارٹی کی سرکار کے دوارہ ہم کسانوں کو بھنکروں کو بیپاری کو مجدور کو سب کو جو اس سرکار سے جو نیراسہ آ گئی ہے ان کے آسا بھری نگاہوں سے ساری دیش کی جنتہ اتر پردیش کی جنتہ تاک رہی ہے اتر پردیش کی جنتہ ان کو آسا بھری نگاہوں سے ماننی اکلیش شادو جی کی طرف تاک رہی ہے ہم لوگ ان کے اکھ شرطہ ان کی آساوں پہ پورا کھڑا اترنے کا کام کریں گے کیا لگتا ہے صدر سے کس کو سیٹ ملنے والی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو کافی لوگوں میں ایک پس منجس بنا ہوا کہ آخر کون پرتیاسی ہوں گے سماجواتی پارٹی سے تو دو بار میں پرتیاسی رہا لیکن اس بار آج میں پاسا باجار میں گھوم رہا ہوں لوگوں کا آسیرواد میرے ساتھ ہے سماجواتی پارٹی کے راشتری مجھ کو بھروسہ آئے کہ مجھ کو پھر پناہ کنڈیڈیٹ گوشت کریں گے آج جن کی چرچاؤں کی بات ہو رہی ہے وہ سماجواتی پارٹی میں ہیں کیا نہیں لیکن ایک چرچہ بنی ہوئی ہے کہ جیسے گٹ بندن ہوا اس کے بعد یہاں سے ہو سکتا ہے سوہل دیو پارٹی سے اگر کوئی پرتیاسی صدر سے بھی آنے والا ہے سوہل دیو پارٹی ہمارے گٹ بندن کا حصہ ہے اگر سوہل دیو پارٹی کے حصے میں یہ سیڑ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ کھرے رہیں گے ہمارا لکش ایمیلے بننا نہیں ہے ہمارا لکش جنتا کی سیوہ کرنا ہے مگر اگر جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے اگر کلم اور طاقت مل جاتی تو تھوڑا ہم لوگ من بجبوت کر کے جنتا کی سیوہ اور مجبوتی کے ساتھ کرتے ہیں جنتا کی سیوہ کی بات کریں تو یوگی جیل نے جس طرح سے کہا کہ جنتا کی سیوہ میں ہم نے پانچ سال پورا بیٹا دیئے اور ہر دکھ سکھ میں جنتا جتنے بھی گریب لوگوں کے ساتھ رہے ہیں اگر یہ بات کہو تو دو ہزار بارہ میں ہم لوگ بھی جنتا کی سیوہ بہت کیے تھے دو ہزار سترہ میں جنتا نے ہم کو کرسی سے باہر کر دیا تھا اسی طرح آج جنتا یوگی جی کو بیدا کرنے کے لیے صرف مدے اسطل کی تاریخ کا انتجار کر رہی ہے آج اس دن مدے اسطل پہ جنتا چلی گئی اس دن سماجوادی پارٹی کی سائیکل کی اتنی بٹم دبے گی کہ اتر پردیس میں بہت بڑی بہومت کے ساتھ سماجوادی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے تو آگے لے کر کیس طرح ہرہ نیتی آپ لوگ چناؤ کے مہادیم سے جیسے آگے کیا کچھ بنائیں جو چناؤ آچار سنگیتہ کا دھیان میں رکھتے ہوئے جو چناؤ آیوگ کا نردیش ہوگا اس کا اکشرتہ پالن کرتے ہوئے ہم سماجوادی پارٹی کا منفیشٹو سماجوادی پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ لے کے گاؤں گلی کوچے میں پہنچ جائیں گے اور جنتا بلکل اکلیش یادو جی کو دیکھنے کے لیے سپت لیتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے آپ گاؤں کی طرف گلیوں میں گاؤں میں کسان میں مجدور میں بھنکر میں بھدیالے میں بھدیارتی میں وکیل میں سکھک میں آپ جہاں چلے جاؤں ایک ہی چرچہ ہے اکلیش کب آ رہے ہیں اکلیش کب آ رہے ہیں اکلیش کب آ رہے ہیں اب بابا جی کب جا رہے ہیں دوسری کوئی چرچہ نہیں یہاں پہ جیس طرح سے اگر بجے پی سرکار نے کافی لوگوں کو گریپو اناج دیئے راسن جو فری دے رہے ہیں اس چیز کو لے کر جو گاؤں میں کافی لوگ کو سکھکیں اناج اس کے پہلے بڑھتا تھا کی نہیں بڑھتا تھا آپ کبھی ان سے پوچھے سرکار سے کہ پوری سرکار جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو آکھ سیزن کے ابھاؤں میں لوگ مر رہے تھے آپ نے سرکار سے پوچھا بیٹ نہیں مل رہا تھا آپ نے سرکار سے پوچھا دوا نہیں مل رہے تھے آپ نے سرکار سے پوچھا کہ آج جو پسووں کا پسو پالن جو بنایا ہیں گاؤں میں پسو کیندر آج اس میں کھانے کا انتجام نہیں ہے پسو مر رہے ہیں آپ نے کبھی پوچھا آج ان کی پرکشائیں لی بچے نوکری کے نام پر آج پھارم بروکل آپ ماؤں تک جاؤ گھر واپس آؤ آپ ماؤں سے آجمگر تک جاؤ ماتا جی کا فون جاتا ہے گھر واپس آؤ ایک کہیں نوکری نہیں ایک کہیں چاکری نہیں ایک کہیں خوشالی نہیں آج صرف ان کا ایک ہی ہے کہ گنڈا راج ہا بھی ہے آج مہلائیں سرکشت نہیں ہیں نوجوان سرکشت نہیں ہے گاؤں کا کسان سرکشت نہیں ہے بیپاری سرکشت نہیں ہے بھنکر سرکشت نہیں ہے مجدور سرکشت نہیں ہے آپ پترکار ہو آپ بھی سرکشت نہیں ہو اس سرکار کو لگاتار جنتا من بنا لی ہے اٹانے کے لیے لیکن مافیا کی بات کریں تو لگاتار اسی مدے کو لے کر کی بلڈوجر چلایا جا رہا ہے مافیا اوپر بلڈوجر پتہ نہیں کہا چلتا ہے آپ دیکھتے ہو مگر ابھی ایک مافیا جانپور میں کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ابھی کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک مافیا کو پوری دیش کی جنتاں دیکھا ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ وہ انام گھوشت ہے ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ ہم انامی بدماسوں کو تلاس کر رہا ہیں بلڈوجر لے کے اور ایک طرف جس کو پر انام گھوشت کی ہو وہ آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور جنتا میں اپنا مت مانگتے ہوئے گھوم رہا ہے آپ کیا کرتے ہو دونوں کام بکاس کی بات کریں تو جب بھی اگر سرکارتے یا ان کے کوئی بھی نیتا سے پوچھے جانے پر تین جیادہ چیزوں بتاتے ہیں ایک رام مندیر ڈارہ ستر جو وہاں کس میرتے اٹی اور پروانچل ایکسپریس اسے کیا گریبوں کا بھلا ہوگا پروانچل ایکسپریس ان کا پروجیکٹ تھا نہیں لیکن بتا رہا ہے بتانے کو تو وہ سب کچھ بتاتے ہیں جہاج ایکسپریس پہ اگر سب سے پہلے اگر جہاج اتارنے کا کسی نے کام کیا تھا تو آدھرنی اکھلیش یادو جی نے تین تین بیمان اتارا تھا تین تین بیمان اتارا تھا اکھلیش یادو جی نے لگاتار اس سماجبادی اسپریسوے کی اور رام کی مندر کا ہم سممان کرتے ہیں ہم رام کی مندر کا ہم سممان کرتے ہیں مگر رام کی مندر سے بھوجن نہیں ملتا ہے سکھشا کی مندر سے بھوجن ملے گا سکھشا کی مندر سے رام کا مندر ہم جہاں ملے گی ہم آستہ پروک سر جھکا لیں گے کہیں کسی کی مسجد ملے گی تو ہم اس پر سر جھکا لیں گے ہم کسی بھی مریادہ پور ستم رام کا کوئی کارکرم دکھائی دے گا ہم اس کا سممان کر لیں گے مگر پیٹ سکھا کی مندر سے چلے گا مجدوری سے چلے گا خوشحالی سے چلے گا دکان سے چلے گا کل کار کھانے سے چلے گا آپ بتاؤ دکانوں کا حال آپ بتاؤ جی ایسٹی کا حال آپ بتاؤ کہیں اس طرح کی کوئی خوشحالی کا کوئی ایک بھی کل کار کھانا فیکٹری لگی ہو تو بتاؤ نہیں بتا پائیں گے تو اگر یہاں لوگ صرف جھوٹا نعرہ دیتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سوچالے بنا دیا آپ گاؤں میں گھوم کے سوچالے کی استطیق دیکھ لو بارہ ہجار روپیہ دیا ہے سوچالے میں آپ چلے جاؤ فائی فیسٹال میں ہوتل میں تو بارہ ہجار روپیہ لوگ سوچالے میں سوچ کرنے کا دیتے ہیں ایک رات کا اور سوچالے بنانے کے لیے بارہ ہجار روپیہ اتر پردیس کی سرکار دے رہی ہے ڈھیڈورہ پیٹ رہی ہے یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آواز دیا ہے سماجبادی پارٹی کی سرکار میں لوہی آواز ملتا تھا ساڑھے تین لاکھ روپے کا آئیے کتنے کا آواز دے رہے ہیں مگر آپ بتاؤ ایک لاکھ بیس آجار روپیہ دکھائی دے رہا ہے اور سماجبادی پارٹی کا ساڑھے تین لاکھ نہیں دکھائی دے رہا تھا جنتا بلکل من بنا لی ہے آئی اس بار مجھ کو بھی صدر بیدان سوا سے ایمیلے بنائے گی اتر پردیس میں اکھلے شیادو جی کی سرکار بننا تیہ ہو گیا ہے آج دیکھو کیشو پرساد موریہ جی سماجبادی پارٹی جوائن کر لی ہے سوامی پرساد موریہ جی سوامی پرساد موریہ جی آپ ابھی رات ہوتے ہوتے دیکھو نہ جانے کتنے منتری منڈل کے لوگ استیفہ ابھی تین بیدائکوں کا آ گیا استیفہ آپ دیکھو سرکار تو جب جا رہی ہے سرکار کی دہست تھی عدی کاریوں کی دہست تھی اور جو ہی چناو آچار سنگیتہ لگ گیا انہی کے لوگ انہی کے مو Boden پہ تمہچہ مارنا شروع کر دیا ہے کیا لگتا ہے بہت لوگ بتا رہے ہیں کہ دارہ بھی آپ کے پارٹی میں جا رہے ہیں کیا کچھ اس کے بہت لوگ آ رہے ہیں دارہ بھائی تو ہمارے بہت لوگ آ رہے ہیں یہ تو اب بھی بتائیں گے ہم نہیں بتا پاتے آپ نے ان کا نام لیا تب میں نے ان کا نام لے لیا وہ بہت لوگ آ رہے ہیں وہ بھی آئیں گے تو ہم ان کا صوابات کریں گے ہماری پارٹری صوابت کرے گی تو ہم மہ Savage کریں گے ہماری پارٹری وہیں صارت کریں گے ہم نیسا اگر کریں گے ہم تwo ڈل والے لوگ ہوں اکلیشیادو جی کا زندہ آج بات ملائیم سنگی ا Herbert صح İnsنگردو کا زندہ آج سماج بات کا جندہ آج بات ہم بیٹ کر وات کا زندہ آج بھارت کے سمعیدان کا زندہ آج بات ہم لوگ تو وہی بولنے والے لوگ ہیں لیکن ان کے لوگ کر رہے ان کے بھارت میں اتنے بڑا جھوٹ کا پورک بندہ کا اگر کئی کار کھانا کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو دیکھ لو آ سمجھ لوگی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو جو دیکھے تو بھارت کا پورک بندہ کا سب سے بڑا آدھار وہیں سے شروع ہوتا ہے اور آپ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہا سکتا بہت دھنے بات دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پر بتا رہے تھے تو تمام بیدان سبح 2022 کے چناؤں پر ہمیشہ چرچہ کرتے رہیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کنال نہ بولیں